اسلام علیکم ناظرین میں ہوں ملک منصور احمد اور آپ دیکھ رہے ہیں مہ ٹی وی فرینک فورٹ یوکی ٹرک ڈیوئنگ تھیوری کورس اوڈو ٹرانسینشن کے ساتھ میں آپ لوگوں کے ساتھ ویڈیو شیئر کر رہا ہوں ٹرک ڈیوئنگ تھیوری جو اس کو ال جی وی تھیوری بھی کہتے ہیں تو جو ٹپک ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کیونکہ کافی بڑا ٹپک تھا 129 قویشنز تھے تو ٹپک کا نام ہے دی روڈ اور تین ویڈیو آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کر چکا ہوں 95 قویشن آپ لوگ کے ساتھ شیئر کی ہیں آج انشاءاللہ 96 قویشن سے وہ سٹارٹ کریں گے اور اس ویڈیو میں اس ٹپک کو مکمل کریں گے تو اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکراب نہیں کیا تو امی ٹی فرینک فورٹ کو سبسکراب کریں اور ساتھ اگر گھنٹے کے بٹن کو پریس کر دیں تاکہ اس طرح کی اور بھی مفید ویڈیو جو ہیں وہ اس سے آپ مصفید ہو سکیں آپ کو مل سکیں اور پلی لیسٹ جو ہے وہ چینل پہ موجود ہے جب بھی آپ ٹرک دیوین تھیوری کورس سیکھنے کا ارادہ رکھتے ہیں اور چینل پہ آتی ہیں تو پلی لیسٹ میں آئیں اور وہاں پہ ساری ویڈیو سے فیدہ اٹھائیں چلنے جی سٹارٹ کرتے ہیں جی کوئیشن نمبر 96 میں وہ کہتا ہے جی سنگل ایک روڈ ہے وہاں پہ اگر آپ اوٹیک کسی کو کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے آپ کیا کریں گے تو اپشن نمبر آتا ہے سی لک آہیڈ فار روڈ جنکشن کیونکہ سنگل روڈ پہ آگے سے ٹریفک بھی آ سکتی ہے اس لیے آپ نے آگے دیکھنا ہوتا ہے کوئیشن نمبر 97 میں کہتا ہے کب آپ اوٹیک نہیں کریں گے تو وہ کہتا ہے آپشن نمبر بی ون یو وڈ ہےو تو بریک دا سپیڈ لیمٹ جب آپ کو بریک کرنا پڑے توڑنا پڑے سپیڈ لیمٹ کو تو اس صورت میں خراب اپنی اوٹیکنگ کو جو ہے وہ یعنی کہ جو ہے وہ آپ اوٹیک نہ کریں وہ کہتا ہے نیور کمیٹی جورسیب تو اوٹیک انلیس یو آبسلوٹی سرٹین کہ آپ کوئیشن نمبر آتا ہے اوٹیک کرنے کے لیے سپیڈ کو اکسیڈ کر دیتے ہیں کوئیشن نمبر 98 میں کہتا ہے آپ بھی جو اوٹیک کرنا چاہتے ہیں ایک لاج وہیکل کو how do you know آپ کو کیسے پیدا چلے گا when it's safe کب یہ مفوض ہوگا to move back واپس آنا دوبارہ to the near side lane یعنی جب آپ اوٹیک کرتے ہیں تو جو بھی آپ کی near side lane ہوتی ہے اس میں دوبارہ واپس آنے کے لیے آپ کو کیسے پیدا چلے گا کہ یہ safe ہے میں left جا سکتا ہوں تو اوپشن نمبر اے آتا ہے by checking your near side mirror اپنا جو بھی قریب کا شیشہ ہے اس کو دیکھیں اور پھر آپ left ہو جائیں question number 99 میں کہتا ہے you are driving on a dual carriageway آپ ڈرائیو کر رہے ہیں ایک dual carriageway double road پہ and intent to overtake the vehicle اور آپ overtake کرنا چاہتے ہیں یعنی دو لائن والا road ہے اور وہاں پہ آپ جو آپ overtake کرنا چاہتے ہیں ایک دوسری vehicle کو what should you do آپ کیا کریں گے if there is car approaching quickly behind you اگر پیچھے سے کوئی car آ رہی ہو in the right hand lane تو پھر آپ کیا کریں گے تو option number D آتا ہے تو پھر ہاں رکے رہیں گے stay behind the slow vehicle کیونکہ overtaking کا طریقہ یہ ہوتا ہے جب آپ right جاتے ہیں اگر پیچھے سے کوئی تیز آ رہا ہے تو اس کے لیے آپ رک جائیں گے question number 100 میں کہتا ہے what should you do after overtaking on a dual carriageway دو لائن والا road پہ آپ کیا کریں گے overtaking کے بعد overtake کر لیے اب آپ کیا کریں گے option number B آتا ہے move back to the left when it's safe to do so یعنی جب یہ safe ہو مفوض ہو تو پھر آپ move back کریں 101 question میں کہتا ہے جی you are driving a long vehicle آپ ایک لمبی vehicle trucks رہا رہے ہیں want to turn right آپ right turn کرنا چاہتے ہیں at round board آگے round board میں آپ right turn کرنا چاہتے ہیں how should you signal آپ کیسے signal دیں گے if you need to occupy the left hand lane یعنی بعض افعہ ہوتا ہے نا کہ جب زیادہ لمبی vehicle ہوتی ہے اور آپ نے left and right turn کرنا ہو تو پہلے آپ کو left کی طرف جانا پڑتا ہے اور جب آپ right turn کرتے ہیں پھر آپ کو left ہونا پڑتا ہے تو یہاں پہ option d آتا ہے کہ آپ نے signal right کا دینا ہے right on approach لیکن آپ نے پھر طریقے سے left کی طرف جانا ہے ویسے بھی normal جب right کا signal truck دیتا ہے لاری دیتا ہے تو پیچھے والے کو idea ہوتا ہے کہ اب اس نے تھوڑا left ہونا ہے question number 102 میں وہ کہہ رہا ہے جی when do driver of long vehicle need to straddle lane تو یہاں پہ آتا ہے when they need to avoid mounting the curb وہ کہتا ہے when you have to straddle the line at small roundabout junction always signal in good straddle line ہوتا ہے یعنی ایک لائن سے دوسری لائن کی طرف جانا جب بعد دفعہ لائن ختم ہو رہی ہے تو وہ صرف تب ہوتا ہے ضرورت when they need to avoid mounting the curb یعنی curb سے بچنے کے لیے بعد دفعہ دوسری لائن میں بندہ جو ہے وہ جاتا ہے بعد دفعہ straddle line ہوتا ہے جب ہوا بھی زیادہ تیز ہوتی ہے تب بھی یہ جوز ہوتی ہیں straddle lines question number 103 میں وہ کہہ رہا ہے what should you do as you approach these road workers یہ جو آپ کو تصویر نظر آ رہی ہے یہاں پہ آگے road workers ہیں تو یہاں آپ کیا کریں گے تو وہ کہتا ہے جی option number A check your mirror یہاں پہ شیشے میں دیکھیں کیونکہ ہماری جو سائیڈ ہے وہ آگے جاگے تنگ ہو رہی ہے ہمیں تھوڑا سا آگے جو ہے ہماری line right wall line کے قریب جا آ رہی ہے ہمیں پیچھے دیکھنا پڑے گا question number 104 میں کہتا ہے what should you do آپ کیا کریں گے when you are overtaking a motorcycle in very windy condition یعنی آپ کیا کریں گے جب آئے ایک زیادہ تیز ہوا والا موسم ہے تو اس میں آپ ایک overtake کرنا چاہتے ہیں motorcycle کو option number یہ آتا ہے allow extra room یعنی آپ پھر motorcycle سے فاصلہ راکیوں سے overtake کریں کیونکہ ہوا جب تیز مرسیکل والا آپ کے آگے بھی آ سکتا ہے question number 105 میں کہتا ہے you are driving behind two cyclists آپ cyclists تو آگے جا رہے ہیں ان کے behind up truck چلا رہے ہیں they are approaching a round board in the left hand line وہ round board کی طرف جا رہے ہیں جو کہ آگے left line میں ہے یعنی in the left hand line کی تو option number a آتا ہے go in any direction یعنی ہم ان سے کیا تو کر سکتے ہیں اگر cycle والے آپ کے آگے جا رہے ہیں آگے round board ہے آپ کیا سکتے ہیں سیدھا جائیں گے left جائیں گے تو go in any direction وہ کسی direction میں بھی جا سکتے ہیں question number 106 میں کہتا ہے what should you do آپ کیا کریں گے before you start to overtake lary کسی اور truck کو اگر آپ نے overtake کرنا ہے تو آپ کیا کریں گے option number d look well ahead far uphill gradient بعد دفعہ ہوتا ہے نا کہ آگے road انچا ہوتا ہے اور آپ overtake کر رہے ہوتے ہیں تو آگے انچا ہی آجاتی ہے اور آپ overtaking مکمل نہیں ہوئے باتی کیونکہ سپیڈ سلو ہو جاتی ہے question number 100 صاحب نے کہتا you are in the left lane on a three lane motorway three lane motorway left lane why should you check for any vehicle in the right lane before you overtake وہ کہتا right vehicle کو آپ کیوں check کریں گے جب آپ overtake کرنا چاہتے ہیں option number d یہ آتا ہے they may move back to the middle lane as you move out کیونکہ یہ ہوتا ہے جب بھی ہم left line میں چارے ہوتے ہیں 3 lane motorway تو ہم any vehicle جو right hand lane ہے اس کو before overtaking ہم جو ہے وہ دیکھتے ہیں یہ ہوتا ہے بعض دفعہ جب کوئی overtake کرتا ہے پھر overtake رائٹ اس نے ہونا ہوتا آگے تو اس لئے یہاں پہ option آتا ہے they may move back وہ move back کرتے ہیں to the middle as you move out آگے جی question آتا ہے 108 what does it indicate if you see white light on a vehicle at night کسی vehicle کے اوپر white color کی light آپ دیکھیں تو یہ کسی کا اشارہ ہے تو option number b آتا ہے it is facing towards you at night you can tell whether a vehicle is facing towards as away from you by the color of its light additionally its breaking light or indicator can give you information about its direction یعنی اگر کوئی white line light نظر آری ہے definitely اس کا مطلب ہے کہ وہ آپ کی طرف آری ہے یعنی سامنے سے کوئی چیز آری ہے question number a you are driving at night رات کے وقت آپ drive کر رہے ہیں why should you ensure that all your light are clean and working correctly یعنی آپ کیوں یہ sure کریں گے کہ آپ کی light صاف ہیں اور صحیح work کر رہی ہیں option number a آتا ہے so that other road user can see the size of your vehicle یعنی وہ آپ کے size کا پھر اندازہ لگا سکتا ہے اگر آپ کی light یں صاف ہوں گی clear ورک کر رہی ہوں گی question number 110 میں کہتا you are driving in fog آپ دون دن میں ٹریک چلا رہے ہیں when should high intensity rarer fog light be used ہے تو fog light ہم نے پیچھے پڑا جب سو میٹر سے کم visibility رہ جائے تو پھر آپ پیچھے والی fog light وں یعنی rarer fog light آپ نے کب off کر دی نہیں ہے تو جب آپ کی visibility سو میٹر سے زیادہ ہو جائے پھر اپنی پیچھے والی fog light بند کر دیں آگے وقیر ہے in fast traffic when should you leave a two second gap between your vehicle and the one in front وہ کہتا fast traffic میں کب آپ leave vehicle and جو آپ کے آگے in front جا رہی ہے تو وہ کہتا ہے when the road are dry یعنی خوش road پر two second rule ہوتا ہے یعنی کہ جتنی speed ہے اس کا half اگر road گیدا ہے تو چار second ہوتا ہے question number 113 میں کہہ رہا جی what should you do if you see a lorry to close behind اگر آپ دیکھیں پیچھے ایک truck آ رہا ہے بہت آپ کے قریب ہے یعنی بہت قریب behind آپ کے tail gating جیسے ہو سکتی ہے when you are driving in traffic on the motorway جب آپ motorway پر traffic چلا رہے ہوں پھر آپ نے کیا کر نا ہے تو option number بھی آتا increase your کہتا ہے what should you do آپ کیا کرنا چاہی pull into close in front of you یعنی آپ کو کیا کرنا چاہی جب کوئی آپ overtake کرتا ہے پول ان دوبارہ واپس آتا ہے middle line میں into close in front of you اگر دام سے آپ کے آگے آجاتا ہے فاصلہ نہیں چھوڑتا تو پھر آپ سلو ڈاؤن ہو جائیں اس کو light آم آرہ سلو ڈاؤن ہو جائیں question number 115 میں کہتا ہے you are driving at 50 mile پر آر یعنی 80 kilometer on a dry level road خوشت road پر آپ جا رہے ہیں what gap should you leave between your vehicle and the one in front تو normal آپ درائی road جو ہوتا ہے وہاں پہ آپ دو سیکنڈ کا gap ہونا چاہی جتنی speed ہے اس کا half question number 116 میں کہتا ہے you are following large vehicle آپ follow کر رہے ہیں ایک large vehicle کو how can you improve your view ahead آگے کا view آپ کا کیسے بہتر ہو سکتا ہے option number D آتا drop further back یعنی جتنا پیچھے رہیں گے کسی سے فاصلہ رکھیں گے اتنا آپ کا آگے کا view بتر ہوگا question number 117 میں کہتا what must you be certain before you overtaking at night یعنی overtake رات کے وقت آپ نے کرنا ہے اس سے پیدے آپ کیا کریں گے option number C آتا ہے you can see well ahead دیکھیں جی our take آپ نے جب بھی کرنا ہو تو normal جو روڈ ہوتا ہے سنگر روڈ یہاں پہ آگے سے traffic بھی آگے ہوتی ہے تو وہاں پہ آپ نے آگے کا view دیکھ نہ ہوتا ہے question number 118 میں کہتا how much longer will your stopping distance be in snow than in dry weather dry weather میں آپ distance جو ہوتا ہے وہ half ہوتا ہے یعنی two seconds ہوتا ہے لیکن snow میں جب برباری ہو تو یہ 10 times زیادہ ہو جاتا ہے یعنی اگر آپ 50 speed 25 میٹر رکھ رہے ہیں یعنی 60 speed 30 میٹر تو آپ نے 60 speed پر کم 50 سار کا ہی فاصلہ رکھ 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 ہے question number 119 میں کہتا how should you slow down or stop when you are driving on an ic road وہ کہتا ہے کیسے آپ slow down ہوں گے اور stop کریں گے جب آپ ڈرائیو کر رہے ہوں ایک ic route پہ یعنی برف ہے تو option number b آتا ہے break gently and in good time یعنی break کو طریقے سے لگائیں آرام سے لگائیں اور good time پہ لگائیں question number 120 میں کہتا جی how should you use the breaks in ic weather آپ کیسے break کا استعمال کریں گے برف والے موسم میں تو وہ کہتا ہے gently gently کا مطلب ہوتا ہے اتیاد کے ساتھ یہ نہیں برف ہے تو گتاب break لگا دیں question number 121 میں کہتا ہے when should you use the two second rule دو second rule آپ کب استعمال کریں گے to option number b آتا to keep a safe distance from the vehicle in front when conditions are good یعنی dry road ہے اچھا road ہے خوشک road ہے وہاں پہ آپ کا two second distance جو ہے وہ apply ہوتا ہے question number 122 میں کہتا why is it dangerous to follow a large good vehicle to closely وہ کہتا ہے زیادہ closely follow کرنا کسی جو ہے وہ بڑی ٹرک کو زیادہ dangerous کیوں ہو سکتا گے ٹرک چلائیں گے تو آگے کا view نظر نہیں آئے گا question number 123 میں وہ کہہ رہا جی what time gap should you leave when you are following vehicle on wet road یعنی کتنا time gap جو ہے وہ آپ چھوڑیں گے کہ آپ follow کر رہے ہیں کسی vehicle کو گیلے road پہ تو گیلے road پہ ہم نے 4 seconds کا رکھ نہ ہوتا ہے 2 seconds والا ہوتا ہے dry road پہ question number 124 میں وہ کہہ رہا جی the entrance to roundabout are often slippery roundabout کی entrance ہے when they are wet جب یہ wet ہوتی ہے how should you deal with this hazard سے آپ کیسے deal کریں گے option number a break in good time آپ گیلے road پہ truck چلا رہے ہیں what should you try to do before breaking break لگانے سے پہلے آپ کیا کریں گے option number 2 make sure that your vehicle is traveling in a straight line straight line یہ ہے نا بعد افہ آگے کچھ چیز ہو زیادہ قریب یہاں road نیچے کی طرف جا رہا ہے تو اس آگے جی آتا ہے question number 126 you are driving a fully laden vehicle approaching uphill gradient آپ کی جو truck ہے وہ full جو loaded ہے اور آگے road اوپر کے طرف جا رہا ہے what will happen if you start to overtake اگر آپ overtaking start کر دیتے ہیں تو پھر کیا ہوگا option number D آتا you will take longer to میکوں کے ایک تو وزن زیادہ ہے اور دوسرا road اوپر طرف جا رہے question number 127 you are on a motor way and there is a strong side wind which vehicle is particularly at risk is more second question number 127 you are driving at speed of 50 minute per hour آپ 50 speed پہ drive کر رہے ہیں good or dry condition والی road پہ what distance should you stay behind the vehicle in front کتنا آپ کا distance اگلی vehicle سے ہونا چاہیے تو وہ کہتا at least 53 meter یعنی اگر آپ 50 speed پہ جا رہے ہیں good dry road کے اوپر تو کم آپ کا 53 میٹر کا فاصلہ اگلی vehicle سے ہونا چاہیے آج کے ٹاپ کا آخری question you are driving on a motor way after it's been raining heavily motor way پہ جا رہے ہیں تیز بارش ہو رہی ہے what should we do آپ کیا کریں گے if spray is being thrown up spray water thrown up ہو رہا پہ ناظرین آج ہم نے الحمدللہ یہ والا جو ٹاپک ہے UK Truck Driving Theory Course کا جو ٹاپک ہے جس کا نام ہے the road 129 question تھے وہ آج میں نے آپ کے ساتھ مکمل شیئر کر دی ہیں انشاءاللہ نیکس ویڈیو میں ایک نئے ٹاپک کے ساتھ آپ کی حدم میں پھر حاضر شیئر کریں اور چینل کو دوسرے لوگوں کے ساتھ شیئر کیا کریں اس لئے کے ساتھ اپنی حوث ملک منصور مجالد دی جئے اللہ حافظ